میری شادی تھی میری بہن کی منگی تھی اور دو زمیدار ہمارے گاؤں کے فیضلی پلی اور سیفلا پلی دونوں لیڈیز پولیس لے کے آیا ہمارے گھر پہ ریڈ کیا اور ہماری دعوت بھی ختم کر دیا ہمارے پیسے لے گئے ہماری بہن کو اٹھا کے لے گئے پرائیویٹ گاڑی میں لے کے گئے اور جب ہم لوگ تھانے پہ رہے ہیں تو ہمیں کہا ہے کہ تم لوگ جلے جاؤ ہماری تو پتہ نہیں کس نے زمانت کروائی کیا ہوا کیا نہیں ہمیں بھیج دیا گھر پہ اور کہا تمہاری جو بہن ہے اس کو کل ہم لوگ کوٹ میں پیش کریں گے جب ہم کل کوٹ گئے تو ہماری بہن کو واپس وہاں سے آئی ہی نہیں ہے کوٹ میں پیش ہی نہیں کیا ہے اس سے پانچ دن آج ہو گئے ابھی تک ہماری بہن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں پہ ان لوگوں نے گم کیا ہے یہ پولیس جو ہے لیڈیز پولیس ایسے چھو جو ہے خوشبکت وہ بھی وڈیروں سے ملی بھی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہماری بہن پانچ دن سے گمیں ہمیں ملی نہیں ہے وڈیرے چاہتے ہیں کہ جو بھی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ پہلے ہمارے پاس پیش کرو ہم لوگ کیا بے گیرت ہیں بڑھویں ہیں ہم لوگ کیوں ہم لوگ پیش کریں خود پیش کریں نا گاؤں میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی ماں ہیں بہن ہیں ان کے سامنے پیش کریں فیضلی پلی اور سیفلا پلی اور ابھی ہم لوگ کو دھمکا رہے ہیں ہمارا سامان گاؤں سے نہیں اٹھانے دے رہے ہیں ہم لوگ تو وہاں سے چلے گئے ہمیں نکال دیا گاؤں میں آنے بھی نہیں دیتے ہیں ہماری ہر چیز وہاں گاؤں میں پڑھی بھی ہے ہر چیز جو بھی ہے میری شاتی ہوئی ہے وہاں پہ میری بیوی ہے لے کے گھر پہ پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے ریڈ کروائی ہے سامان وہیں پڑا ہے ہمارا اٹھانے بھی نہیں تیرے اوپر سے دھمکا رہے ہیں ہمیں قصور کیا ہے ہمارا اسلام علیکم اس ویڈیو کی بیک گاؤنڈ پہ آنے والی رونے کی آوازوں کو سنیے اور اس خاندان کے دکھ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے یہ دوہزار اٹھارہ ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو عزتوں کی حفاظت کے لیے بنا تھا اسی میں عزتوں کو سرکاری اداروں کی مدد سے لوٹا جا رہا ہے سندھ کی حالت آج بھی ویسی کی ویسی ہے کیونکہ بھٹو کل بھی زندہ تھا اور بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بدقسمتی سے بھٹو کل بھی زندہ رہے گا اپنے حصے کا کام کیجئے پلیز گالی دینے کی بجائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سندھ حکومت کو شرم آئے اور وہ اس بیٹی کو اپنے گھر واپس لانے کے لیے کاروائی کرے آپ کا بہت شکریہ